بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا وقت آن پہنچا ہے اور کارکنان نے زمان پارک کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بہت کچھ ہوا ہے ایک جانب تو معاملات اس حد تک پہنچے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ریمارکس آپ سب کے سامنے ہیں جس میں کہا گیا کہ عمران خان کو ہر صورت عدالت لائے جائے عمران خان کو ایمبولینس میں لائے جائے عمران خان کو سٹریچر پر لانا پڑے تو اس طرح سے لے کر آئیں لیکن عدالت تو عمران خان کو آنا پڑے گا ابھی سب کے اندر بہت سے لوگ اسے ایک ٹریپ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر بینکنگ کورٹ انصداد دشتگردی کی عدالت یا لاہور ہائی کورٹ پیشی کے لیے زمان پارک سے نکلیں اور جیسے ہی وہ نکلیں اور لاہور ہائی کورٹ کی پوری سماعت میں انہیں رات تک کا ٹائم بھی دیا گیا اور اب آج جو ہے وہ بارہ بجے تک کا ٹائم ہے تو اس وقت کس طرح سے جو اٹھارہ گھنٹے ہیں آنے والے وہ اہم ہونے جا رہے ہیں اور اس میں عمران خان نے خود یہ جو گرفتاری کا معاملہ ہے اور گرفتاری کی جو اس وقت عمران خان کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے اس تلوار کو اور پورے کے پورے معاملے کو عمران خان نے خود منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان کیا ہے یعنی اب یہ کھیل گرفتاری والا شروط تو عمران خان کے مخالفین نے کیا لیکن اب عمران خان اس کا اختتام کس طرح سے کریں گے زمان پارک میں عمران خان نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے بھی میرے پاس بڑی ایکسکلیوسیو ڈیٹیلز ہیں لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ملک میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے ایک جانب تو جو نیا بجٹ آیا اس میں ایک سو ستر عرب روپے کے اضافی ٹیکسز آپ پر مجھ پر اور پوری پاکستانی عوام پر لگائے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ گیارہ سو عرب روپے کے اپنے کیسز معاف کروانے والے عوام کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں آپ تھوڑی سی حمد دکھائیں کفایت شعری اپنائیں قربانی دیں اس پر وہ مجھے ایک واقعہ یاد آجاتا ہے کہ جنگل میں ایک مرتبہ قہد پڑا اور شیر نے بکری سے کہا کہ دیکھو قہد پڑ گیا ہے تو تم نے قربانی دینی ہے اور قربانی تم نے دینی ہے یہ دینی ہے کہ تم نے چارہ دن میں ایک دفعہ کھانا ہے لیکن دودھ دن میں چار دفعہ دینا ہے بکری نے کہا کہ باست سلامت میں ہی ہمیشہ قربانی دیتی ہوں کبھی آپ بھی قربانی دے دیں تو شیر نے کہا کہ قربانی حلال کی ہوتی ہے حرام کی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے بکری حلال جانور ہے اور شیر حرام ہے تو حرام کی قربانی نہیں ہوتی غالباً یہی وجہ ہے کہ حکمران بیچاری عوام سے تو قربانی مانگ لیتے ہیں لیکن خود قربانی کیا کرنی ہے الٹا ملکی معاملات پر حرام خوری سے کام لیتے ہیں اچھا اب یہاں پر عمران خان کی جو زمانتیں کینسل ہوئی ہیں اور جس طرح سے عمران خان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اب وہ آئیں گے تو پھر معاملات چلیں گے آپ دیکھ لیں کہ بینکنگ کورٹ نے بھی یہی کام کرنا تھا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے بینکنگ کورٹ کو روکا گیا لیکن انصداد دہشت گردی کی عدالت میں تو عمران خان کی زمانت منسوخ ہو چکی ہے اب عملاً کسی بھی وقت عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس سب میں عبدالقیوم صدیقی ہیں یہ کورٹ رپورٹر ہیں اور جیو نیوز سے وابستہ ہے انہوں نے تقریباً سترہ گھنٹے پہلے مبینہ طور پر عدالتوں کے فیصلے سے سترہ گھنٹے پہلے ان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں تھا کہ بولو پینسل تیری زمانت کینسل تو یہ صدیقی صاحب کو پہلے ہی کیسے پتا چل گیا اور اب بہت سے سوالات اس پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہی تو پلان نہیں تھا جیو کے رپورٹر کو کل سے اس سارے معاملے کا پتا تھا اور یہ سب پلان کا حصہ تھا اب زمان پارک کی صورتحال کیا ہے اور اپ ڈیٹس کیا ہیں لاہور ہائی کورٹ کی کاروائی پر تو میں پہلے آتا ہوں پہلے کچھ اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت وکٹمائزیشن کا جو عمل ہے وہ کس طرح سے جاری ہے اور کس طرح سے اس وقت وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے دور کے نئے عزلہ اور تحصیلیں ختم کی گئی ہیں پرویز الہی دور کے نئے عزلہ اور تحصیلوں کی موطلی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں گجرات، تلہ گنگ، کوٹ، عدو، وزیر آباد اور مری کے حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے علاوہ تحصیل جلال پرجٹہ اور کنجا کے حوالے سے بھی موطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی دور میں صوبائی حکومت نے زلہ گجرات کو ڈیویجن کا درجہ دیا تھا تو اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو غصے میں ہیں اور جو اس وقت تحصیلیں ہیں ان کے بھی نوٹیفیکشن واپس ہوئے اور ازلا کے بھی نوٹیفیکشن واپس ہوئے ہیں اور اس میں جو آپ الٹیویٹ بدلہ لے رہے ہیں وہ تو آپ عوام سے لے رہے ہیں دوسری جانب جو الیکشن ہے کمیشن ہے آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا انہوں نے اپرینٹلی ایک ڈیڈ لوگ کا ڈراما رچالیا گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن نے کہ ای سی پی اور گورنر پنجاب کے درمیان ڈیڈ لوگ ہے اب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق ہنگامی اجلاس ہوا جس میں دونوں صبحوں میں انتخابات سے متعلق قانونی اور آئینی آپشن پر غور کیا گیا الیکشن کمیشن کا اجلاس دو گھنٹے تک جاری رہا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ذرائع نے بتایا کہ درخواست میں فیصلے کی مزید تشریح کی استعداد کی جائے گی خیال رہے کہ گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا گزشتہ روز گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور الیکشن کمیشن حکام کے درمیان صبح میں الیکشن کے لیے تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا اچھا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ دوسری جانب کچھ اور معاملات ہو رہی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی ایک حفاظتی زمانت لی جانی ہے تاکہ عمران خان انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہو سکیں اب یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا الارمی گیا اور اس کی کاروائی انٹرسٹنگ اور تشویشناک بھی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو پیشی کے بغیر حفاظتی زمانت دینے سے انکار کیا ہے اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت سے زمانت مسترد ہونے کے بعد عمران خان کی حفاظتی زمانت کے لیے درخواست کی سماعت ہوئی تو عمران خان کے وقلاء جسٹس تارک سلیم شیخ کے روبرو پیش ہوئے ایڈوکیٹ ازر صدیق نے عمران خان کی جانب سے اپنا وقالت نامہ جمع کرا دیا اور عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر سے میٹنگ چل رہی ہے سیکیورٹی پر پارٹی تحفظات ہیں دو گھنٹے میں پوری کوشش ہے کہ عمران خان عدالت پہنچ سکیں جسٹس تارک سلیم نے استفسار کیا کہ آپ کتنا وقت چاہ رہے ہیں عمران خان کے وقیل نے صداد کیا کہ کچھ وقت دے دیں عدالت نے کہا جی کیس کو ساڑھے بارہ بجے تک سماعت کریں گے پھر جو ہے وہ گزشتہ روز بھی عمران خان کی عدالت سے زمانت مسترد ہونے کے بعد عمران خان کی حفاظتی زمانت پر درخواست کے لیے سماعت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی تھی دورانے سماعت اسلامباد عمران خان کے وقیل نے موقف اختیار کیا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے عمران خان چل پھر نہیں سکتے عدالت نے کہا کہ چلنے کو کس نے کہا ہے پولیس بھیج کر بلوا لیتے ہیں قانون کے تحت حفاظتی زمانت کے لیے ملزم کی عدالت میں پیشی لازمی ہے آپ کہیں تو آئی جی پنجاب سے سیکیورٹی کا کہہ دیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسس تارک سلیم شیخ نے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو ان کے پیش ہوئے بغیر حفاظتی زمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کو سٹریچر پر لائیں یا ایمبولنس میں پیشی کے بغیر حفاظتی زمانت نہیں ملے گی تو اب آج جو ہے عدالت آلیہ نے دوبارہ یہ سماعت جو ہے یہ کرنی ہے اب یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں ظاہری بات ہے آپ کے سامنے کے کس طرح سے پہلے بینکنگ کورٹ اور پھر انصدادی دہشتگردی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ یعنی مقصد یوں لگ رہا ہے کہ اس میں جو پی ٹی آئی کو جو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ مقصد ایک انتہائی مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار جو ہے وہ کیا جائے اور اس کے لیے ان کی کوشش ہے کہ وہ جو ہے وہ باہر نکلیں زمان پارک سے اور انہیں گرفتار کیا جائے یہاں تک یعنی جاجنے جو ہیں وہ ریمارکس دی ہیں کہ عمران خان کو تو میں روز ٹی وی پر دیکھتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہٹے کٹے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ آ رہی ہیں دوسری جانب چیئر مین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے جب گرفتاریاں شروع ہوں گی تو میں گرفتاری دے دوں گا یہ غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے حکومت آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر اتر آئی ہے ہم نے الیکشن کے لیے حکومتوں کی قربانی دی الیکشن نہ ہوئے تو ملک دیوالیا ہو جائے گا ان کا کہنا تھا حکومت کی کوشش ہے عمران خان کو گرفتار کر کے نہ اہل کیا جائے جب جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتاریاں شروع ہوں گی تو میں اپنی گرفتاری دے دوں گا جب آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو عدالتوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا صرف عوام ہی عدالتوں اور عداروں کو مضبوط رکھ سکتے ہیں مریم اور ان کا سوشل میڈیا عدالتوں پر دباؤ ڈال رہا ہے مریم نے چیف جسس پر جانبدار ہونے کا الزام لگایا اسے کوئی پوچھ نہیں رہا ایک مرتبہ پھر سابق آرمی چیف کو حدف تنقید بناتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا کے دور میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں جنرل ریٹائیڈ باجوا نے مان لیا کہ انہوں نے رجیم تبدیل کی جنرل باجوا نے حلف کی خلاف ورزی کی جنرل باجوا کالز ریکارڈ کرتے تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کوئی آرمی چیف اپنے وزیراعظم کا فون کیسے ٹیپ کر سکتا ہے بطور آرمی چیف ایسا کرنا ایک سنجیدہ جرم ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوا نے یہ بھی تسلیم کیا کہ قومی اتصاب بھی اور ہو یعنی نیب ان کے زیرے اثر تھا جنرل باجوا کہتے تھے امریکہ خوش نہیں وہ روس کی مخالفت میں بیان دے رہے تھے ہمیں نیوٹرل لینا چاہیے ان کا کہنا تھا کمر جعوید باجوا عارف الوی اور میری میٹنگز میں صرف انتخابات پر بات ہوئی اپنے دور حکومت میں سو فیصد سیکھا کہ کسی آرمی چیف کی ملازمت میں توصیح نہیں ہونی چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ وزیراعلا بنانا مشکل فیصلہ تھا ہماری پارٹی میں کئی امیدوار تھے جنرل باجوا علیم خان کو وزیراعلا بنانا چاہتے تھے عثمان بزدار کو ہٹا دیتے تو نیا وزیراعلا نہ بنا پاتے تو یہ اب جو کچھ چیزیں ہیں یہ کچھ تزادات اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں عمران خان کو حاضری کے بغیر حفاظتی زمانت نہیں دی جا سکتی اگر تو یہ قانون کا معاملہ ہے اگر تو یہ آئین کا معاملہ ہے تو عمران خان کو پیش ہونا چاہیے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن عثاق ڈار چار سال عدالتوں سے مفرور تھے ان کی جدادیں تک زبط ہو گئیں لیکن عثاق ڈار کو بغیر حاضری زمانت دی گئی اور انہوں نے پاکستان آ کر پہلے سینیٹر ہونے کا حالف اٹھایا پھر اپنی وزارت کا حالف اٹھایا اور پھر عدالت پہنچے اور اس وقت پی ٹی آئی یہی کوئسٹن ریز کر رہی ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن تھا یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو اس میں ایک ایمن نے ادم اعتماد والے دن پاکستان آنے سے پہلے ان کی حفاظتی زمانت ہوئی اور بغیر پیش ہوئے ان صاحب کی حفاظتی زمانت منظور کی گئی تاکہ وہ واپس آ کے عمران خان کے خلاف ووٹ دے سکیں ووٹ آف کانفیڈنس کو کامیاب بنا سکیں جب یہ سب کچھ ہوا اور اس طرح کی مثالیں اور اگزامپلز موجود ہیں تو پھر کوئسٹن تو ریز ہوتے ہیں اور بلا شبہ تنقید کے لیے مارجن اور سپیس جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ کسی کی انعاقی تسکین کے لیے پورے کا پورا جو کھیل ہے پورے کا پورا جو معاملہ ہے یہ رچایا جا رہا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور زمان پارک کے کوئی اس وقت کارکنان نے مکمل گھیرا ہوا ہے اور اگر یہاں سے گرفتاری کی کوشش ہوتی ہے تو یقیناً اسے سینکڑوں کارکنان کی جانب سے ناکام بنایا جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا